اسلام علیکم دوستو حملہ آور مولانا سمیل حق کے گھر میں کیسے داخل ہو گئے مولانا سمیل حق کے بیٹے مولانا حامد الحق نے کہا ہے کہ حملہ آور گھر کی دیوار پہلان کر گھر میں داخل ہو گئے مولانا صاحب اس طرح گھر میں اکیلے تھے اور حملہ آور نے آرام سے ان پر چاکو کے بار کر دی جس سے وہ شہید ہو گئے حامد الحق کا مزید کہنا تھا کہ مولانا سمیل حق بہت شریف اور نیک شخص تھے جب مولانا صاحب پر حملہ ہوا تو وہ گھر پر اکیلے تھے اور ان کا گنمین اور چوکدار بیرپن رمیٹ کے لئے صرف صدر صرف لینے گئے ہوئے تھے جب گھر در ملازم گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب شدید زخمی ہے انہوں نے اسی وقت قریبی اسپتال جو کہ بیرپن کا سفاری اسپتال ہے اس میں لائے گیا لیکن مولانا صاحب اس سے پہلے ہیل ہو چکے تھے موسیقا